بیٹا تم یہی پر رکو مجھے تمہیں یہاں پر چھوڑنا پڑے گا یہ رہا ہے یہاں پر سوپرمین کا گھر سوپرمین میرا بہت اچھا دوست ہے یہاں پر تمہیں رکنا پڑے گا میں تھوڑی دیر میں کام نکو نکٹا کرائیا اب یہاں پر بتا نہیں میری جان کو خطرہ ہے کہیں پر میرے بیٹے کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو جائے ارے سوپرمین سوپرمین دروازہ کھولو سوپرمین سوپرمین میں ہوں دروازہ کھلو ارے بیٹا تم یہی پر رکو پس سوپرمین جیسے ہی بار آجائے تم بھی اس کے ساتھ اندر چلے جانا اور اس کو بتانا یہاں پر جونی نے تمہیں بیجیا ہے اور اسے بتانا جونی تمہارا پاپا ہے وہ تمہیں یہاں پر رکھ لے گا پاپا آپ مجھے چھول کر کانپل جا لے ہیں پاپا کیا ہوا آپ اتنی تینشن میں کیوں نہ زلالے ہیں پاپا کوئی نہ کوئی بات تو ہے ارے بیٹا یہ سب کچھ بتانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹا بہت بڑی گر بڑ ہو چکی ہے بس سوپرمین کو اتنا بتانا کہ میں مشکل میں ہوں وہ تمہیں یہ سب کچھ سمجھا دے گا اور وہ شاید میری مدد کرنے کے لیے بھی آجائے اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں یہاں پر میرے پاس لے آئے بیٹا بس محصوبہ ہوتے ہی تمہارے پاس سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا بیٹا جیسے میں تمہارا خیار رکھتا ہوں میں تمہارا پاپا ہوں تم سوپرمین کو بھی اپنا انکل سمجھ کے رہے سے ہی سمجھنا جیسے میں تمہارا خیار رکھ رہا ہوں لے پاپا مجھے آپ سے یہ مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا لے پاپا مجھے اتنی رات کو دار لگ لے پتی سوپرمین انکل ملکو دیکل کیسا بولیں گی ارے بیٹا وہ کچھ بھی نہیں بولے گا وہ دل کا بہت اچھا اور صاف انسان ہے بیٹا سوپرمین کے پاس ہی تم رکنا جلدی اپنی گاڑی کو بھگانا پڑے گا مجھے انڈرکور ایڈجنٹ بننے سے پہلے پہلے اپنی فیملی کو بھی سوچنا چاہیے تھا میری بیوی بھی ایسے مارے گی اب میں اپنے بچے کو مرنے نہیں دے سکتا میں یہاں پر مجھے جلدی سے جانا پڑے گا اب یہاں پر سارا کا حساب میں چھپتا کروں گا ایک ساتھ سب سے پہلے تو اس ملٹری والے کا اور یہاں سے بھگنا پڑے گا چلدی اپنی گاڑی کو بھگانا پڑے گا آرے ہوں مائے کو آٹھ یہ کیا اور یہاں پر یہ کیا ہو گیا آرے یہ سامنے تو ملٹری کھڑی ہے اب یہاں سے مجھے اپنی گاڑی کو بھگانا پڑے گا اور یہ کیا ملٹری کرنے والے تنی زیادہ بندے لے کر یہاں پر کھڑا ہے اب یہاں پر میں کہاں پر گاڑی بھگاؤں یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں اس نے میرا پیچھا کرتے کرتے یہ بھی یہاں پر آ گیا ڈھینک گوڑ میرا بیٹا میرا پاس نہیں تھا ابھی ہر جاؤ تم لوگ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپنی گاڑے کو یہاں سے بھگا کر باغنا پڑے گا ارے یہ کیا ارے یہاں پر میری گاڑی سٹک کی ہو گئی ہے ارے باغ کیوں نہیں رہی ارے اترنا پڑے گا ملٹری کرنا مجھے سب پتہ چل چکا ہے اس دوش کی ملٹری یہاں پر مل کر دیش کو کھوکلا کر رہی ہے محسن نہیں ہونے دے سکتا یہ ساری کی ساری باتیں میں ہر چیز بتا دوں گا تو زندہ رہے گا تو بتائے گا نا یہ لے مار اللہ منے سے اب یہاں پر سب کو پتہ چلے گیا ہوگا ارے باغ سوا سب کو مار اللہ ارے باغ ملٹری کیا یہاں پر گڑ بڑ کر رہی ہے دیش کو کیسے کھوکلا کر رہی ہے ارے یہ کیا ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے لگتا ہے ان لوگوں کو بھی مارنا پڑے گا یہ کہ کر کے شاید یہ مجھے جانتے نہیں ہیں ملٹری یہاں پر کڑوڑوں کا خپلا کر رہی ہے جس کی مدد سے ملٹری سب سے زیادہ یہ دیکھو آہ خود بخود لگ گئی باغ کیوں کو بھی میں جلا دوں گا یہ لوگ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو جس کو مارنا تھا تو اس کو میں نے یہاں پر بام سے اڑا ڈالا اب یہاں سے جلدی جلدی باغنا پڑے گا کہ کسی کو بتانا چل جائے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے ملٹری کا آتے سب کے پیچھے یہاں پر جانی یہ خوفی ایجنٹ ہوا کرتا تھا اس سے ایجنٹ کو بھی مار ڈالا ابھی جلدی باغنا پڑے گا یہاں سے ارے کافی اچھی صبح ہے لیکن یہ کیا اور یہ بچہ کس کا ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے اللہ سوپل میں نے انکل آپ اٹھ گئے اللہ میں جانی کا بیٹا ہوں ملے پاپا یہ آپ پر آپ کے پاس چل کر چلے گے اور وہ کہلے تیسے بتا دینا کہ میں جانی کا بیٹا ہوں وہ مجھے یہاں پر لگ لیں گے اللہ سوپل میں نے انکل ملے پاپا تمہیں الکو بول کے کہتے کہ وہ صبح آجیں گے کافی دیر سے گئے ہوئے ہیں لیکن لبی تک واپس نہیں آئے ارے کیا یہ جانی کا بیٹا ہے ارے جانی تو انڈرکوور ایجنٹ تھا نا کہیں پر اس کے ساتھ کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہوگی ارے یہ ہر سے پوچھنا پڑے گا ارے جانی تمہارا پاپا ہے لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا وہ یہاں پر کیوں چھوڑ گیا ہے تمہیں ارے مجھے تو کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے جانی کو کس نے مار تو نہیں ڈالا ارے وہ تو یہاں پر ملٹری کے لیے کام کر رہا تھا نا ملٹری تو اسے کافی اچھا خاصا پیسہ بھی دے رہی تھی اور اس کی عزت بھی تھی وہ تو کہہ رہا تھا میں کافی خوش ہوں لیکن یہ کیا وہ اپنے بیٹے کو یہاں پر کیوں چھوڑ کر چلا گیا مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے مجھے یہاں سے اسے پتہ کرنا پڑے گا اللے ملے پاپا کافی دے تپل سان نزل آ لیتے اور پتہ نہیں انہیں ہوا کیا وہ مل کو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے اور گاڑی میں بیٹھ کر پتہ نہیں کہ آپ پر چلے گئے واپس نہیں آئے کافی دے تینسل میں نزل آ لیتے اچھا تو ایسی بات ہے ارے بیٹا تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں اور یہ کیا ارے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر ارے ایڈی ارے ایڈی تو یہاں پر ورک آؤٹ کر رہا ہے ارے ایڈی سناو کیسے ہو تم یہاں پر سبا سبا ورک آؤٹ مجھے بتایا نہیں تم نے ارے سوپر مین اینکل میں یہاں پر اپنے آپ کو کافی زیادہ پاورفل بنانا چاہتا ہوں اگر مجھے بتایا نہیں مجھے بتایا نہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لی کر جائیں پلیز پلیز رکے مجھے اپنے پاپا سے ملنا ہے یہاں پر اپنی گاڑے کو جلدی سے بگانا پڑے کا جلدی سے بگانے کے بعد ہی ہم لوگ ملٹری بیس کے اندر پہنچ سکتے ہیں ارے ہم لوگ یہاں پر ملٹری بیس کے اندر تو پہنچ چکے ہیں مجھے لگتا ہے تمہارے پاپا یہی کہیں ہوں گے مجھے یہاں سے اندر جانا چاہیے ارے یہ کیا انہوں نے تو یہاں پر سٹوپر لگا کر رکھا ہے یہاں سے توڑ کر میں اندر چلا جاتا ہوں ارے یہاں پر تو یہ کیا ارے ایک منٹ بات سننا ملٹری کرنل اندر ہی ہے انہیں پوچھنا یہاں پر سوپر مین آیا ہوا ہے سوپر مین ان کو بتا دینا تو وہ یہاں پر میرے سے ملنے کے لیے آ جائیں گے ارے ملٹری کرنل یہاں پر نہیں ہے یہاں پر تمہیں آنے سے منع کیا گیا ہے ارے کس نے میرے کو آنے سے منع کیا ہے میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا اور یہاں سے اپنی گاڑی کو میں سائٹ پر لگاتا ہوں ارے بیٹا تم یہی اور سوپر مین تو تجھے آنے سے یہاں پر مانا کیا گیا ہے تجھے پتا ہے نہ اب تیری ضرورت ہمیں نہیں رہی ارے یہ کیا ارے یہ لے ابے تجھے ہم لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ابے تیری ایسی کی تیسی میں تجھے چھوڑوں گا رہی یہ لے ابے یہ لے ابے شاید تجھے جانتا نہیں ہے میں سوپر مین ہوں اب یہاں پر ملٹری کرنے سے جلدی جلدی ملنا پڑے گا ارے بہت بڑی گڑ بڑ ہو چکی ہے ارے یہاں پر تو اسے میں نے مار دیا ارے یہ سارے کے سارے ملٹری کو کئی پر پتہ ہی نہ چل جائے ابے یہاں پر اپنی گن کو ہائٹ کر کے رکھنا پڑے گا ارے کیا اسی تمہیں نے اتنی زیادہ بلٹ ماری لیکن اسے ہوا کچھ نہیں ارے یہاں سے جلدی جلدی جانا پڑے گا ارے یہاں سے میں آگے چلا جاتا ہوں ارے یہ رہا ملٹری کرنل ارے ملٹری کرنل یہاں پر پچانا کیا نہیں پچانا تُو نے مجھے ارے آو آو سوپر مین کیسے آنا ہوا یہاں پر ملٹری بیس کے اندر ہمیں پتا ہے یہاں پر ہم نے کافی ٹائم ہو گئے تمہیں بلایا نہیں یہاں پر لیکن ایک اور خوشخبری ہم لوگ تمہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم نے ایک خطرناک قسم کا ایک اور سوپر مین بنا لیا ہے جو تم سے بھی کافی زیادہ پاورفل ہے ارے وہ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا مجھے صرف اتنا جاننا ہے یہاں پر جونی جو تم لوگوں کے لئے کام کرتا تھا جو انڈرکور ایجنٹ تھا وہ کہاں پر چلا گیا ارے وہ ہا 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 وہ تو کافی سال پہلے مارا گیا وہ گدار تھا وہ ہمارا سیکرٹ لیگ کرتا تھا ہر کسی کے آگے اس لئے یہاں پر ہم نے اسے مار ڈالا اسے مرے ہوئے تو کئی سال ہو چکے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لئے تم یہاں پر کیوں آئے ہو ارے یہ کیا ارے یہ نہیں ہو سکتا ارے تم لوگوں نے یہاں پر اسے بھی مار ڈالا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہو چکا ہے اب سوپر مین تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری شامت بھی آ جائے ارے ملٹری کرنل میں تو یہ نہیں چھڑوں گا یہ لے تم لوگوں کو سارے کے سارے کو میں جلا کر راک کر دوں گا تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا یہاں پر مجھے پتہ چل چکا ہے یہاں پر ملٹری کرنل نہیں بلکہ سارے کی سارے ملٹری اگردار ہے اب میں یہاں پر ایک ایک کو ساکرو چن چن کر ماروں گا تم لوگوں سے یہاں پر میں جونی کا بدلہ لے کر رہوں گا نہیں چھڑوں گا یہاں پر سارے کی سارے ملٹری کو میں تباہو پر بات کر دوں گا یہ لو تم لوگ میرے پر یہاں پر شوٹ ٹی کر سکتے تم لوگوں کو کبھی یہاں پر چھوڑوں گا نہیں تم لوگ شاید میرے کو جانتے نہیں ہو یہ کیا یہاں پر ساری کی سارے ملٹری یہاں پر میرے کو مارنے کے لیے آ چکی ہے لگتا ہے مجھے یہاں پر اپنی سپیشل پاور کا یوز کرنا پڑے گا یہاں پر ایک ایک کو میں توڑ فوڑ کے رکھ دوں گا یہ لو یہ کیا یہ کون ہے یہ تو ایویل سوپرمین ہے ایویل سوپرمین میرے کو کیوں مارنے ہیں مارنے ہیں میرے کو ایویل سوپرمین یہاں پر ملٹری کے لیے کام کرتے ہیں شاید تب ہی میں کہوں یہاں پر یہاں پر سوپرمین کو کیوں نہیں بلا رہی تھی ملٹری ایویل سوپرمین نے تو یہاں پر ایویل سوپرمین کو پال کر رکھا ہے اوہ مائی گاڈ ایویل سوپرمین اچھا ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا آج تجھے پتہ چلے گا ایویل سوپرمین اب اور بھی زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کیونکہ ملٹری نے اسے اور بھی زیادہ پاورفل بنا دیا ہے سوپرمین اب تیرا مرنا میرے ہاتھوں سے پکا ہے ارے مار ڈالا فائنلی سوپرمین کو ارے سوپرمین بس تیرے پاس اتنی پاورز تھی ایویل سوپرمین میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں ایویل سوپرمین تُو نے اچھا رکھیا لگتا ہے تم لوگوں نے یہاں پر جونی کو مارا تھا ارے ہاں میں نے یہاں پر ساری کی ساری ملٹری کا بین واش کر دیا ہے اور بین واش کرنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ملٹری میرے کابو میں ہے اور ملٹری ایسا سمجھتی ہے کہ وہ مجھ سے کام کرا رہی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے میں ان سے کام کرا رہا ہوں ایویل سوپرمین ساری کی ساری دنیا پر راج کرنے کے لیے آیا تھا یہاں پر اور تم لوگ یہاں پر کچھ نہیں کر سکو گے ارے یہ کیا ہوا ساری کی ساری ملٹری یہاں پر یہ کیا ہوا اور یہ سوپرمین اینکل اٹھو اور یہ ساری کی ساری ملٹری میرے کو مارنے کے لیے آ چکی ہے اور یہاں پر جلدی جلدی میرے کو باغنا پڑے گا اور یہ کیا ہوا سوپرمین اینکل کا اپر چلے گے اور یہ سوپرمین اینکل کو بھی انہوں نے مار دیا اب میرے کو سمجھ آئی لگتا ہے میرے پاپا کو بھی انہوں نے مارتا میرے پاپا یہاں پر ان کے لیے کام کرتے تھے اور یہاں پر ملٹری نے ساری کے سارے کو ملنے کر میرے پاپا کو مار دیا اور یہاں سے اپنی گاڑی کو بگانا پڑے گا اور یہاں سے سارے کی سارے ملٹری میرے پیچھے پڑ چکی ہے اور یہاں سے بگنا پڑے گا اور یہ سوپرمین انکل کو بینے نے مار دلا اور یہ میں چھوڑوں گا نہیں میں اپنے پاپا کی موت کا بدلہ اور یہاں پر سوپرمین انکل کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا تم لوگوں سے اور یہاں پر سارے کی سارے ملٹری کو میں تباو برباد کر دوں گا اور یہاں سے بگنا پڑے گا اپنی گاڑی کو جلدی جلدی نکالا پڑے گا اور یہ کیا میری گاڑی کو آگ لگ گئی اور یہ بگانا پڑے گا تیزی سے اور یہ تو کافی خطرنا گیا اور یہ تو ساری کے سارے ملٹری میرے پیچھ ہی آ رہی ہے اور اپنی گاڑی کو بگا کر یہاں سے کسی دور جگہ پر لے کر جانا پڑے گا جہاں پر ملٹری مجھے دیکھ نہ سکے ورنہ یہ ملٹری مجھے بھی مار ڈالے گی اور یہ جلدی 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 نکل اور یہ فائنلی یہاں پر گاڑی کو نکال دیا اور یہ جلدی سے بوسٹ دباتا ہوں اور یہ جلدی جلدی یہاں پر لے کر جانا پڑے گا اپنی گاڑی کو اور یہ بچ بچا کر تو یہاں پر میں آ چکا ہوں اور فائنلی اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اب میں خود کو اتنا زیادہ پاورفل بناوں گا یہ ملٹری سارے کی ساری تباہو برباد کر دوں گا اور اے ویل سوپرمین کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا اس نے میری آنکھوں کے سامنے سوپرمین انکل کو بھی مار ڈالا اور میں خود کو پاورفل بناوں گا میں اے ویل سوپرمین واپس آنگا لوٹ کر تیرے سے بدلہ لینے کے لیے اے کافی ٹیم سے میں بدلے کی آگلی اپنے سینے میں دفن ہوں یہاں پر میں اسے دی چھڑوں گا اس بدلے کی آگل کو مجھے باہر نکالنا پڑے گا اب میں خود کو اتنا زیادہ پاورفل بنا چکا ہوں اسے اے ویل سوپرمین کا میں مقابلہ کر سکوں اب یہاں پر سوپرمین انکل کی موت کا بدلہ لینے ہی پڑے گا اور اپنی پاپا کی موت کا بدلہ بھی اب یہاں پر میں فل با فل تیار ہو چکا ہوں یہاں پر میرے انکل سوپرمین انکل کا کسٹیوم سوٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے اب وہ پہننے کے بعد میں ان کے پاس جاؤں گا اور سارے کی سارے ملٹری کو تباہ بر بات کر دوں گا اور اس اے ویل سوپرمین کو بھی اب مجھے اور انتظار نہیں کرنا چاہئے یہاں پر جلدی 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 جاتا ہوں میں سوپرمین انکل کا وہ سوٹ پین کر واپس آوں گا اب یہاں پر مجھے موت کا بدلہ لینے ہی پڑے گا اب اس بدلے کی آگ کو تھنڈا کرنے ہی پڑے گا جلدی سے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں نے اپنے انکل سوپرمین انکل کا سوٹ پہل لیا ہے اب میں خوب بہو اپنے انکل جیسے ہی لگ رہا ہوں اب یہاں پر اے ویل سوپرمین کو میں نہیں چھوڑوں گا سب سے پہلے جا کر ملٹری میں تباہی مچانی ہے اس کے بعد اس اے ویل سوپرمین سے بھی بدلہ لینا ہے اب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا اب اے ویل سوپرمین میں آ رہا ہوں تو یہ مارنے کے لیے تو نئی بچے کا میرے ہاتھوں سے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا آ رہا ہوں میں اے ویل سوپرمین اب میں نہیں چھوڑوں گا اس ملٹری بیس کے اندر مجھے اترنا پڑے گا سارے کے سارے ملٹری والا تیار ہو جاؤ ملٹری سولجرز کو بھی نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا یہ سوپرمین یہاں جو ایک ایک کر کے کہاں پر ہے یہ ملٹری والے سب کچھ تباہو پر بات کر دوں گا میں یہاں پر اور ایک 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 کر کے مارڈا لگا آج جو میرے پاس ایک ایک کر کے میں سب کو دیکھنا کیا حل کرنے والا ہوں سب کا آہ یلو آہ یلے یلے اب یہاں پر جو بھی آئے کا میرے سامنے ہو آہ مارڈا لگنے کہاں پر چھوڑ کر بیٹھے ایویل سوپرمین باہر نکل میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا تو بھی نہیں بچے کا بھی ہاتھوں سے ایویل سوپرمین ارے سوپرمین تو پھر سے زندہ ہو کر آ گیا یہ کیلسی ہو سکتا ہے تو نے ایویل سوپرمین کا نام لیا اور ایویل سوپرمین حاضر اچھا تو یہ بات ہے ارے ایویل سوپرمین تو یہی ہے اسے میں نہیں چھوڑوں گا یہ لے اب تو یہاں پر نہیں بچے کا یہاں پر تو نے میری پاوز دیکھ لی تو نے میری آکوں کے سامنے میری اینکل کو مارا تھا اور میرے پاپا کو بھی اس ملٹری نے مارا ڈالا تم لوگوں کو یہاں پر تباہ ور بات کروں گا یہ لو لے چھوڑوں گا اس کے پاس جا کر اسے مارنا پڑے گا آجا 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 اور یہ کیا اور اس کے پاس بھی میرے جیسی پاوز ہیں یہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں میرے جیسا ایویل سوپرمین تجھے پتہ ہے تو اسے بدلہ لینے کی آگئے کتنے سالوں سے جال رہی تھی یہاں پر میں تجھے مارنا کے لیے آ پر آئے ہیں یہ لے یہ لے اب یہاں پر فائل لی اور یہ کیا بس بس ایویل سوپرمین تیری بولتی بند ہو گئی ایویل سوپرمین کو یہ پڑا ہوئے ایویل سوپرمین یہ لے کسی چیز کو بھی چھوڑوں گا سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اب یہاں پر ایویل سوپرمین مار چکا ہے یہاں پر ایویل سوپرمین کو مارنے کے لیے میں یہاں پر آئے تھا اب یہاں پر ساری کی سارے ملٹری میں میں نے کافی زیادہ تباہی بنجھا دی اب یہاں سے میرے کو جلدی جلدی جانا پڑے گا اس سے پہلے یہاں پر یہ سارے کی سارے ملٹری بلاسٹ ہو جائے اب یہاں سے سارے کی سارے ملٹری کو بلاسٹ ہونے سے پہلے پہلے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں فائنلی یہاں پر میں نے اپنے پاپا کی موت کا بدلہ لے لیا اور اپنے انکل سوپرمین انکل کی بھی موت کا بدلہ لے لیا اب یہاں سے جانا پڑے گا گائز یہ کہانی تھی یہاں پر ڈی وینج آف سوپر مین کی گائز آپ لوگ کو یہ کہانی کیسی لگی گائز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا چینل پر نیتے تھا سبسکرائب کر دینا گائز ملتے ہیں نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ گائز تھانکس و واشنگ موسیقی